الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قدم رسول مبارک ہے جو آپ اپنے ماتے کے آفوں سے دیکھ رہے ہیں تمام طرح ظاہرین آپ کے سامنے ہیں یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ولکل میں فریضان کامل کے پرس کے موقع پر یہ کھلتا ہے جو لوگ ظاہرین ان کی زیارت کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سما خانہ ہے اور اس کا ٹھیک بغل میں روزہ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ لنگر جو ہے تو لنگر کا احتمام یہاں پہ کیا گیا تھا تو یہ نہر کا یہ واقعہ ہے کہ جب یہاں پہ سرکار آئے تو یہاں پہ جو ہے سلسلہ کاملی سے بابستال حمدللہ تقریباً ستر سے پہتر سالوں سے حال دل کیس کو سنائے حال دل کیس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کیس ان کے بارے میں بتائیے یہاں پہ کیا ہے اللہ حمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قدم الرسول مبارک ہے جو آپ اپنے ماتے کے آفوں سے دیکھ رہے ہیں تمام تر ظاہرین آپ کے سامنے ہیں یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ملکل میں فریضان کامل کے پرش کے موقع پر یہ کھلتا ہے جو لوگ ظاہرین ان کی زیارت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرات کی در پہ حاضری ہوئی ہے سب کی جائز تمنہ کوری ہو اور جو ہمارے دیکھنے والے بھائی ہیں اور ان کی حاضری اس در پہ نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس در پہ پورن بابا کے در پہ کامل نمانی چراغ ربانی گوسل وقت کے در پہ حاضری ہو تاکہ قدم رسول کی بھی زیارت ہو سکے موسیقی اگر آپ کو چھنچا ہے آپ کو چھنچا ہے ہمیں چھنچا ہے موسیقی 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 کیوں کسی کے درب پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں موسیقی 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 مزار سے ٹھیک بازو میں آگئی اس کا جو نکاسی ہے مزار سے بس کچھ ہی دوری پہ آپ چلیں گے جیسے کہ ہم زیارت آپ کو نہر کی بھی کرائیں گے انشاءاللہ تو اس کے بارے میں یہ مریدان وغیرہ جو ہے تاجب میں پڑھ گئے سرکار یہ کیسے تو اس ٹائم میں آپ کے دست ہاتھ کے ساتھ سو مریدان جو ہے آپ کے ہاتھ پہ بیڑھ ہوئے جی ایزان کامل کے تو یہ کرامت میں سے کرامت یہ نہر ہے جو ہم کے بارے میں موفیس اسرف کاملی ان کا انتخاب ہے اور سے کاملی کے موقع پر یہ اجاگر کر رہے ہیں اپنی بات کو شیئر کر رہے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ تبرک یہ آپ کے جناب حاجی محمد فیض صاحب جناب حاجی محمد فیض صاحب یہ ان کے طرف سے دیکھئے تبرک ہے ماشاءاللہ سب کو جو ہے تو مل رہا ہے تقسیم کرتے ہوئے ناظرین پیسے خدمت ہے آپ کا میزبان سمتل عارفین انساری ایک نئے لوگ کے ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ آپ تب خیریت سے ہمارے لئے بھی دعا کریں تو ناظرین آج ہم لوگ جو ہے تو کامل سا حیمدللہ ساتھ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے ہیں تو ان کی درگاہ پہ جو تو آج ارس ہے آج تاریخ ہے آج 21 جنوری تاریخ ہے آج ان کا آج اور کل ارس تھا تو ناظرین آج ہم آئے ہیں زیارت کیا ہم لوگوں نے آپ کو بھی زیارت کر آیا اور یہاں پہ جو ہے ایک ندی ہے اس کی بھی کرامت ہے جو موفیز احمد انساری آپ کو جو ہے بتائیں گے یہاں پہ ایک ندی ہے جو سرکار کی کچھ کرامت ہے تو اس کے بارے میں موفیز بتائیں گے آپ کو تو چلیئے ان سے ہی جانتے ہیں اور محاصلہ بہت خوبصورت جگہ ہے چلیئے دکھاتے آپ کو کراتے ہیں آئیے آگے یہی وہ ندی ہے جس کی کرامت موفیز آپ کو بتائیں گے جو موفیز احمد ہے ہمارے خاص ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ناچیز محمد موفیز اسرب کاملی سلسلہ کاملی سے بابستہ الحمدلہ تقریباً ستر سے پہتر سالوں سے شاہ کامل نمانی چلا کے ربانی گوسل وقت جن کے ارس مبارک کے موقع پر ایک سو اکیشوہ مبارک پہ ہم تمام زائرین یہاں پہ دوست اہباب حاضر ہیں کچھ ہمارے دوستوں کی حاجت ہوئی کہ آپ کچھ بتا دیجئے سرکار کے بارے میں تو یہ ناچیز خادم گلام کیا کرتا تو سوچا کہ کچھ آرفین یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ تمام زائرین تک بھی ہمارے اس پیغام پہنچ جائے ہندوستان بلکہ دنیا بیوٹی میں گوسل وقت پہ چلاگر ابانی کی ایک کرامت میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ آپ جب یہاں ولید پور سرزمین پہ آئے تو اس وقت پورا آپ جیسے کیمرہ گھومات سکتے ہیں آپ پورا اسی طرح جنگل میدان چٹیل کوئی کچھ بھی نہیں یہاں موجود تھا آپ آئے یہاں پہ ذکر اللہ کا گھرد کرتے ہوئے یہاں پہ تائم ہوئے آپ اپنے وقت کے جج ہیں اور الحمدللہ ایک زمیدار کی حیثیت رکھتے تھے مولانا قامل نمانی چراغ ربانی ان کی فیض و برکات میں اس وقت جو خاص مریدان تھے حافظ یاکوب صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے کرامت کے بارے میں کچھ بتائیے ہیں ہاں کرامت یہ ہے کہ آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خواہیس ہوئی آپ کو زیارت کی تو آپ اپنے حجر مبارک میں ذکر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی سبان اللہ اور الحمدلہ جو قدم رسول رسول ہمارے یہ دوست اے باپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ ابھی بھی آ رہے ہیں اور وہ قدم رسول آج بھی یہاں پہ قائم ہیں جو بھی زائرین ہمارے کو سن رہے ہیں دیکھ پا رہے ہیں تو ان سے میری گزاری سے ہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ ولید پور سرزمین پہ چاہ کامل نمانی چراغ ربانی کے در پہ آئیں قدم رسول کی بھی زیارت کریں اور فیضان کامی سے بھی سرابور ہو اور یہ یو پی میں کہاں پڑھا یہ یو پی آپ جیلا پہ پڑھتا ہے اور اس کے ایڑیا کا نام ہے ولید پور ولید پور کے نام سے آپ ماؤ سے آئیں گے اور معامدہ باد کلنڈر سے دس پندہ روپے آٹھولا لے گا آپ کو درگا چھوڑ دے گا اس کے مزار کے آپ کے سو میٹر کے دوری پہ آپ دیکھیں گے ایک نہر ہے یہ نہر ہے یہ نہر تقریباً اس ٹائم چھے سو میٹر دوری تھی آج تقریباً یہ سو میٹر کے دوری پہ ہے تو موریدان کو دکت ہونے کی وجہ سے آپ کے عشارے کے مطابق یہ نہر آپ کے روزے ستھیک باجو میں بلکل قریب انقریب کہہ دیجئے یہ خیش سے آپ آئیں گے تو انشاءاللہ یہ نہر کی بھی زیارت آپ کر لے دکھا دیجئے زائرین کو جو آپ کو نہر دکھایا ہم نے اور موفیز احمد جو ہیں انہوں نے آپ کے بارے نہر کے بارے میں بتایا اور سرکار کے بارے میں جو کرامت بتائی تو یہ نہر کا یہ واقعہ ہے کہ جب یہاں پہ سرکار آئے تو یہاں پہ جو ہے تو جیسے یہاں پہ جب کام چالو ہوا جیسے مدرسہ تعمیر کارا رہتے ہیں یہاں پہ کام چالو ہوا تو پھر جب ان کے موریدان جاتے تھے تو نہر جو ہے تو بہت ملک پانی بہت دور تھا یہاں پہ آس پاس پانی ہی نہیں تھا تو سرکار نے پھر کہا کہ آپ جائیے اور پانی دیکھئے تو وہ سرکار جو ہے موریدان ان کے حکم سے گئے تو جب انہوں نے اسارہ کیا تو جو نہر تھی یہ سرکار کے روزے کے سو میٹر کے اندر آگئی یہ نہر جو ہے بہت ہی روزے کے قریب ہے اور پہلے نہیں تھی پہلے بہت دور یہ نہر تھی تو ان کی یہ بھی ایک کرامت ہے سرکار کی یہ نہر ان کے سارے سے جو ہے تو یہاں پہ چلی آئی یہ نہر یہاں پہ ہے درگاہ سے سو میٹر لگ بک دور ہے یہ درگا سے تو ان کی یہ بھی ایک کرامت ہے پیچھے دیکھ رہے ہے یہ سما خانہ ہے دکھاتا ہوں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سما خانہ ہے اور اس کا ٹھیک بگل میں روزہ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ لنگر جو ہے تو لنگر کا احتمام یہاں پہ کیا گیا تھا ہاں تو ناظرین یہاں پہ جو ہے تو لنگر کا بھی احتمام کیا جاتا ہے یہ موفید احمد آپ کو بتائیں گے ڈیزیو کامیل ڈیزیو کامل نومانی تھیرہ کے موقع پر ہر ساڑ ڈو روزہ لنگر کا انتظام ہے تمام ہوتا ہے جس میں ڈال گوش اور نان ہوتی ہے جائرین کے لیے یہ بالکسوس انتظام ہوتا ہے یہ ڈپہر اور سام کو دو ٹائم ملتا ہے تو جو بھی جائرین آئیں تو یہ سرکار جو ہے جو ہے جو ہے جو بھی آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا آپ کو سرکار کی زیارت کرائی لنگر چلتا ہے اور جو بھی اگر ویڈیو بھائی بھی جو ویڈیو میں آپ کو سرکار کے بارے آپ کو کرامت بتائی تو دعا میاد رکھیں اور ایسے ہی پیار کرتے ہیں اسلام علیکم موسیقی 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 ہم غلامان احمد رضا ہے اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے